کہ بھئی میں ایک پلوٹ خرید رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے تک خرید لوں گا ہفتے تک خرید لوں گا تو اتوار کو تم مجھ سے خرید لینا تو کہہ میں خرید تک لوں گا لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے بیچو گی بھی ہاں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بیچوں گا یہ تو جائز ہے لیکن ابھی پلوٹ آپ نے خریدا ہے نہیں اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں پلوٹ بلوٹ ہے نہیں وسیم بھائی سے بات کیا ہے تو تمہارا ایک کروڑ کا پلوٹ ہے نا بس وہ میرا ہو گیا یعنی ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ میں ہفتے کو تم سے کیا کروں گا خرید لوں گا پیمنٹ دے کے اور ادھر ستار بھائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ میں نے تمہیں بیچ دیا حالانکہ ابھی خود خریدا نہیں ہے خود آپ کے رسک میں زمان میں داخل نہیں ہوا اب ستار بھائی نے آپ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا خرید لیا آپ کے پچاس لاکھ کیا ہو گیا پروفٹ اب کیا ہوا کہ ہفتے کے دن اس پلوٹ کی قیمت گر گئی اب آپ نے چونکہ خریدا تو تھا نہیں وعدہ کیا تھا نا تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں خرید رہا میں نہیں خرید رہا اور ادھر ایک کروڑ آپ نے ستار بھائی کو واپس کر دی ہے دل ڈرامے ہو رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس پلوٹ پلوٹ پہ قبضہ ضروری نہیں ہے بیچنے کے لیے یہ یاد رکھ آپ کے رسک میں آنا زمان میں آنا ضروری ہے کہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان کہلائے پلوٹ بیچنے کے لیے قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے نام ہونا بھی ضروری نہیں ہے فائل لیکن پلوٹ کی لوکیشن اور پلوٹ کا محل وقوع یہ پتا ہونا چاہیے اور مالک آپ ہونے چاہیے مالک کی دیفنیشن یہ ہے کہ اگر نقصان ہو تو کس کا سمجھا جائے اگر پلوٹ پہ قبضہ ہو گیا تو کس کا نقصان ہوگا آپ کا اتنے رسک آپ اٹھا رہے ہو اس حد تک ملکیت میں